جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ ہے ہمارے تین چینلز اور ٹیلیگرام پر اب آپ کو اسرائیل سے جڑی ہوئی نیوز بلے گی اور ایسے ویڈیوز جو یوٹیوب پر ڈالے نہیں جا سکتے یوہنہ 16-33 میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں ہیں کہ تمہیں مجھ میں شانتی ملے سنسار میں تمہیں کلیش ہوتا ہے پرنتو ڈھانڈرز باندھو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے یہاں دو باتیں دھیان دیجئے ایک تو شانتی اور دوسرا کلیش انگلیش میں لکھا ہے اور لکھا ہے اگلے دن فسے کا تیوہار منایا جانا ہے اور شام ہو چکی ہے اور روٹی کوٹی میں یہشو مسی نے یہ سب باتیں کی تھیں یہشو مسی نے شانتی اور سفرنگز یعنی کی ٹربلیشنز ان دونوں ہی باتوں کو یہ بولا ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا تمہارے جیون میں اس جگہ پر گریگ بھاشا کا جو شبد لگا ہوا ہے ٹربلیشنز کے لیے وہ ہے تھلپسن یہ تھلپسن تب لگایا جاتا ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پریشان کرتا ہے اسے کشت دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے اور یہشو مسی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہہ دی ہیں کہ نوج میں ہونے کے کارن تمہیں شانتی دی جاتی ہے لیکن لوگ تمہیں ستائیں گے پریشان کریں گے کشت دیں گے تکلیف دیں گے سنسار میں تمہیں کلیش ہوتا ہے لیکن میں نے سنسار کو جیت لیا ہے اس لیے میری والی شانتی تمہارے اندر راج کرے مجھے ہی میں شانتی ملے گی ایک ایک وشواسی کو ایک طرف شانتی کی پرتیگیا کی گئی ہے اور دوسری طرف دوسری طرف سفرنس یا ٹربلیشنز بھی لگے رہیں گے تمہارے پیچھے اب پاولوس کی ایک پتری دکھاتا ہوں رومیو کی پتری اس میں بھی بلکل ٹھیک بات پاولوس کہہ رہا ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ سیم ہی ہے رومیو پانچ ایک تو جب ہم مسیح کے دوارہ دھرمی ٹھہرے تو اپنے پربوی ییشو مسیح کے دوارہ پرمیشورتی ساتھ مل رکھیں مل رکھیں یعنی شانتی رکھیں پیس دراصل یہ پیس مل گئی ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ جس کے دوارہ وشواس کی کارن اس انوگرے تک جس میں ہم بنے ہوئے ہیں اور ہماری پہنچ بھی ہوئی ہمیں ایکسس مل گئی ہے اور پرمیشورت کی اس مہمہ کی آشا پر میں ابھی بات کرتا ہوں تیسری حیات میں لکھا ہے ورن ہم کلیشوں میں بھی گھمن کریں اور یہی جانکر کہ کلیش سے دھیرہ جدپن ہوتا ہے اب یہ جو کلیش شبد ہے یہ وہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جگہ پر تھلپسس لگا ہوا ہے دراصل یہ لکھا ہے کہ لوگ آپ کو کلیش دیں گے لوگ آپ کو پریشان کریں گے ستائیں گے یہ ہے ہر وشواسی کے اندر والے جیون میں تو شانتی پردان کی گئی ہے پرمیشور کے ساتھ شانتی مسیح کے دوارہ شانتی اگر کوئی بیلیور ہے تو وہ اس بات کو تو بہت اچھے سے سمجھتا ہے دکت تب آتی ہے جب لوگ پریشان کرنا شروع کرتے ہیں یا ستانا شروع کرتے ہیں جب تربلیشنز یا سفرنگ شروع ہوتی ہے جسے تھلپسس کہتے ہیں اس سے وشواسی وچلیت ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو پربو کو مانتے ہیں ہمارے جیون میں تو اتنا اچھے اچھے کام ہوئے ہیں پھر لوگ ہمیں اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں تربلیشن یا تھلپسس کر کیوں رہے ہیں کہی بار وشواسیوں کو یہ بات بہت پریشان کر جاتی ہے کنفیوز کر جاتی ہے بات یہی ہے کہ دونوں ہی باتیں آپ کو پتگیا میں کہی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا مسیح کے دوارہ اندر آپ کے شانتی ہوگی اور مسیح کی وجہ سے باہر سے لوگ آپ کو پریشان کریں گے تھلپسس کریں گے تربلیشنز دیں گے سفرنز دیں گے جی ہاں مسیح کے کارن سے ہوگا یہ اگلی آیتوں میں لکھا ہے پھر دھیرت سے گھرہ نکلنا گھرے نکلنے سے آشا ہوتپن ہوتی ہے یہ آگئی وہ ہوپ اور آشا سے لجہ نہیں ہوتی آپ امید رکھئے کہ پرمیشور آپ کے لیے جو انہوں نے پرتگیا کی ہے وہ ضرور پورا کرے گا اور لکھا ہے کیونکہ پویتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے دوارہ پرمیشور کا پریم ہمارے من میں ڈالا گیا ہے دوستو پویتر آتما ہی ہے جو آپ کو امید پر قائم رکھیں گے آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ کو مسیح میں شانتی مل گئی ہے پرمیشور کے ساتھ یہ جو کلیش اور سفرینس یا تھلیپسس ہے اس پہ زیادہ دھیان مت لگاؤ یہ تو ہوگا ہی آپ کے ساتھ یہ تو ییشو بول کر گئے ہیں آپ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا سائن ہے ایک طرح کا پرمان ہے کہ ییشو مسیح جو کہہ کر کے گئے تھو وہ بلکل سچ ہے اندر سے آپ کو شانتی محسوس ہوگی لیکن باہر لوگ آپ کو پریشان کریں گے لیکن آگے کی بات بھی دھیان رکھے گا کہ ڈھانڈس باندو کیونکہ میں نے سنسار کو جیت لیا ہے اور پویتر آتما کے پریم کے دورا اپنی امید بنائے رکھو مسیح میں سب کو جائے مسیح کی